پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دویم اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ ٹوئنٹی ایٹ اور یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی تھی پر ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اسی صفحہ پر آپ سے اجازت چاہیتی اور یہیں پر اگلی ہیڈنگ ہے سید سجاد علیہ السلام کی زبان سے مسائب یہ مل کر پڑھتے ہیں دل سوز اور غم انگیز واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دن امام سجاد علیہ السلام بازار شام سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کا منحال بن عمرو سے آمنہ سامنا ہو گیا اس نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا منحال جس طرح بنی اسرائیل آل فیرون کے مقابلے میں راتیں گزارتے تھے کہ فیرونی ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اے منحال عرب عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں اور قریش دوسرے قبیلوں پر فخر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں سامین ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ فور ٹوئنٹی فور پہ ساتھی فور ٹوئنٹی فائیو بھی ہیں آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے یہاں پر اب ترجمہ ہے عربی کی ایک دو لائن ہے کہ لیکن ہم ابھی یہ مولا کا کلام چل رہا ہے کہ لیکن ہم خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح شب و روز گزار رہے ہیں کہ ہمارا حق غصب کیا گیا ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا اور ہمیں سہراؤں میں پھر آیا گیا پس میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں ان آلام پر کہ جو ہمارے اوپر وارد ہوئے ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے انورٹڈ کومہ کلوز اگلی ہیڈنگ آگئی دربار یزید میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا خطبہ لکھا ہے کہ جب یزید نے اپنے بھرے دربار میں کفر آمیز اشار کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی اسمت و عظمت و طہارت کے بارے میں گستاخی کی اور اس نے اپنی کامیابی و کامرانی کو بیان کیا تو اس وقت ضروری تھا کہ اس کا مدلل قرآنی کی اپنے مفاد میں جو غلط تعویلے کر رہا تھا تو حق بنتا تھا کہ اس کے کفر کو آشکار کیا جائے اور شہیدوں کے پیام اور اہداف کو مشخص کیا جائے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آگاہی ہو علیہ السلام کی شیر دل بیٹی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے بھائی کی مظلومیت کو بیان کیا آپ علیہ السلام نے نامہرموں کے مجمع عام میں مولا کائنات علیہ السلام کے لہجے میں گرجدار آواز کے ساتھ اپنے خدبے کا اس طرح آغاز کیا آئیے سامین میں آغاز سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ خدبے کے تمام جو بھی الفاظ ہیں جو جملے ہیں ان کو پہرہ پہرہ میں لکھا گیا ہے عربی میں دو پہرگراف پہلے اکٹے اس کا ترجمہ اسی طرح سے تو ہم اسی طرح پڑھتے جائیں گے کیونکہ عربی ساتھ ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھی تفصیلی ترجمہ موجود ہے آئیے اللہ تعالیٰ محمد دے کہ ہم اس خدبے کو صحیح مناسب طریقے سے پڑھ سکیں حق ادا کر سکیں کہ جیسے اس کو پڑھا گیا تھا لکھا ہے سب سے پہلے کہ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ میں پیج اس دوران میں نہیں بتاؤں گی صفحہ نمبر تو یہ چل رہا ہے کافی صفحات ہیں تو اندازہ جب ختم کروں گی تو صفحہ نمبر بتا دوں گی آغاز جو میں کر رہی ہوں وہ پیج فیر 425 سے ترجمہ کا لکھا ہے بسم اللہ حیمان الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی اس کا انجام بھی بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے سورہ روم آیت نمبر دس کا یہ ترجمہ ہے جو بھی پڑھا پھر لکھا ہے کیوں یہاں پر سوال یہ نشان ہے کیوں کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزتدار بن گیا پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ علمیاں جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کاندھے اچکانے لگا ہاں یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے کہ تیری مستبدانہ میم سین تے بے دال علف نون ہے حکومت کی حدے بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی کی جڑے مضبوط ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تُو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنان سے اپنے حکم چلانے اور منمانی کرنے کا موقع دیا ہے ٹھہر یزید ٹھہر ایک دو سانس اور لے لے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے دراصل تُو ربِ ذلجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان کریں کہ ہم جو انہیں محلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کے گناہ سمیٹ لیں اور اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوہ کرنے والا عذاب ہے پھر لکھا ہے کہ اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کیا یہی عدل ہے اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری عورتیں اور کنیزیں کنیزیں تک پردے میں رہیں اور نبی زادیاں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں ان کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سربراہنا ایک شہر سے دوسرے شہر کشان کشان لے جایا جا رہا ہے ہاں یزید تو نے ہی ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے کہ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا حجوم اکھٹا ہو جاتا ہے ہر قسم کے لوگ ہر طرح کے آدمی جوک در جوک دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اس کاروان کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ مددگار نہ دوست نہ نگہبان ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلے جا چبانے والوں سے ہو اس سے کسی روح ریایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے ہاں ہاں جو اہلِ بیت علیہ السلام اسمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو اس سے کب یہ امید باندھی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا اے یزید تو احساس جرم کے بغیر اور جس جھٹائی سے کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے اصلاف مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے وہ مجھے شاباش دیتے اور کہتے کہ یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگ جائے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے یزید تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے ذرا دیکھ تو سہی بے عدب اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہوتوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے یزید تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب علیہ السلام کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور ابرے ہوئے گھاؤں کو مزید گہرا کر دیا ہے تو پھر سے اپنے آپ کو پکار رہا ہے اپنے گڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے اور اس سے تو باخبر ہے کہ انقریب تو بھی اسی گھاٹ میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں اور جب تو اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش زبان میں سکت ہوتی نہ ہاتھوں میں جنبش تاکہ جو کہتا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا پروردگارہ تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے بارِ اللہا جن جفع شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرف اور ہمارے طرف داروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا غزب نازل فرما بخدا اے یزید تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریت کو خاک و خون میں غلطہ کیا ہے اور ان کی اطرت اور ان کے پیاروں کو نشانہ بنا کر جب تُو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ خدا ریاضِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکھٹا کر کے ہر برگِ گل کو بہار کا مرکز قرار دے گا اور وہ منصف ہے اور وہ منصف حقیقی کس طرح جفا کرنے والے باقیوں سے ہم کو ہمارا حق دلائے گا اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو درحقیقت زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ہیں رزق پا رہے ہیں سن یزید سن تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدا زلجلال فیصلہ دے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے اور جبرائیلِ امین مدد کریں گے ہاں وہ لوگ بھی اسی ہنگام اب اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے کہ جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تب ہی پتا چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے اور اس لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھ ہی کس درجہ بودے گئے اے یزید یہ تو انقلاب زمانہ ہے کہ مجھے تجھے جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اور تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں ہاں تجھ سے مخالفت کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں اور کلیجے سے آنہیں نکل رہی ہیں کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصان جنہیں خدا نے عز و شرف سے سرفراز فرمایا وہی فتح مکہ کے دن اپنے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کہ ہاتھوں تہہ تیغ ہوں آہ آہ دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان لب و دندان پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں اوف ان کشتگان راہ تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامن سہرہ میں بے گروہ کفن پڑے ہیں اے یزید یزید اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو اپنے آمال کی صورت میں جو بھیجے گا بس وہی پائے گا نیز رب العالمین رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہم اللہ کے سبا کسی سے اپنا حال کہتے ہیں نہ کسی کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز اعتماد ہے اے یزید تیرے پاس مکرو فریب کا جتنا زخیرہ ہے اسے کھول کر کام میں لے آ ہر طرح کی صحیح و کوشش میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھ اپنی سیاسی جد و جہد مزید تیز کر دے اپنی ساری حسرتیں نکال لے تمام آرزویں پوری کر لے مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اس سے متاثر کر سکے پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں کہ ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غائت کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاسر ہے یزید ہے یزید تیری فکر غلط ہے تیری رائے خام ہے تیری زندگی محض چند دن باقی رہ گئی ہے تیری بسات الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے اس کے علاوہ وہ دن بھی قریب ہے کہ جب منادی آواز دے گا حاطف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لانت اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ رب العرباب جس نے ہمارے ہمارے پیش رو بزرگوں کو انجام خیر و سعادت کے خزانہ آمیرہ سے افتخار بخشا اور ہماری متاخر شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عزمہ سے سرفراز فرمایا اے خدا ہمارے ہمارے شہدہ کے ثواب کو کمال آگی ان کے عجر کو فرواں اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن و کرم سے بہرہ مند فرما یقیناً تو بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے انورٹیڈ کومہ کلوز لکھا ہے عقیلہ بنی حاشم کے شولہ نمہ اور استدلالی و منطقی خدبے نے یزید کے دربار کا محول بدل دیا آپ کا استدلال بیان اس قدر جلالی تھا کہ آپ صلی اللہ نے یزید کے پروپیگنڈے اور جھوٹ کو نقش برعاب کر دیا آپ صلی اللہ نے اموی شہزادے کے مکروف اور دجل کو واضح و عشکار کر دیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ سلام کے فصی و بلیغ اور حقیقت پر مملی خدبوں نے شام کی آلودہ فضا کا محول ہی بدل کر رکھ دیا اور اہل بیعت علیہ مسلم کے خلاف جو محول بنایا تھا وہ یک سر تبدیل ہو گیا جو ان اسیروں کو باغی گروہ کام لیتے ہوئے اس سارے کردار کا ذمہ دار ابن زیاد کو قرار دیا اور قتل حسین علیہ سلام کو اپنی گردن سے اتارنے کی کوشش کی زبان پر حضرت زینب آلیہ سلام اللہ کا نام آتے ہی علیہ علیہ سلام کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے یہ خاندان نبوت کا فخر ہے اور ان کو روح خطابت سجود کرتی ہے یہاں پر محسن نقوی کے کچھ اشار آئیے پڑتے ہیں عجب مسیحہ مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی اللہ سلی محمد و محمد و جل فرج مجمعین اور اب ہم پیج فور تھرٹی ٹو پر اس خدبے کو مکمل کر کے پیج فور یزید میں سید سجاد علیہ السلام کا خدبہ اور اس کو بھی ہم تسلی سے پڑھتے ہیں آئیے لکھا ہے زمانے کی ستم زریفی کے چالیس سال تک شام اور اس کے اطراف و اکناف میں امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی 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 السلام کے خلاف تبلیغ ہوتی رہی معاویہ اور یزید نے عوام الناس کی رائے کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے لوگوں کو خاندان نبوت کے خلاف کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور حرب استعمال کیے حکومت کے بے دریغ وسائل کے موں لوگوں کے لیے کھول دیے گئے خطبہ و مقررین کو بھاری بھرکم وظیفے دے کر مولا کائنات علی 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 سلام کی مخالفت کروائی گئی حکومتی اور بے ضمیر درباری ملہوں کو خریدا گیا جو شام جو صبح شام علی 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 اور اس خاندان تہارت کے خلاف عوامی رائے کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے لہذا ان تبلیغات اور پروپیگنڈے کا نتیجہ دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی انداز تبلیغ اتنا خطرناک اور محیب تھا کہ لوگ ان کو حق کا نمائندہ سمجھنے لگے تھے اور اس بات پر آمادہ تھے کہ ان کو اس حدف و مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ علی 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 کی دشمنی مول لینا خوش نودی خدا اور قربت الہی کا سبب ہے اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے اس واقع کی طرف توجہ کیجئے کہ جب سید سجاد علی 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 سلام کے ساتھ شہر شام میں داخل ہوئے اور اس کاروان کو ایک مسجد کے قریب ٹھہرایا گیا تو ایک بڑھا شامی امام سجاد علی 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 شہر کے لوگوں کو تمہارے اس شر سے بچائے رکھا اور امیر المومنین یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے یزید لعنت اللہ کو کامیابی عطا کی یہاں لعنت اللہ کتاب میں نہیں لکھا لیکن میرے موں سے نکلا ہے پھر آگے لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس آیت کا مفہوم سمجھا ہے اور یہاں پہ ترجمہ ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 ترجمہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی اطرت کی دوستی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا ہوں انورٹڈ کومہ کلوز بوڑے نے کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں جو قربہ مراد لیے گئے ہیں وہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کو پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انورٹڈ کومہ اور اپنے رشتہ داروں کو حق دے دو انورٹڈ کومہ کلوز بوڑے شامی نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں جو قربہ مراد لیے گئے ہیں وہ ہم ہیں رشتہ دار جو ہیں وہ ہم ہیں پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آیت 41 انورٹڈ کومہ کے جان لو جس قسم کی بھی غنیمت تمہیں پہنچے خود پیغمبر کے قرابتداروں یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے انورٹڈ کومہ کلوز اس بوڑے شامی نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر قریبیوں سے مراد ہم ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیر مرد کیا تم نے قرآن مجید میں اس آیت کو پڑھا ہے سورہ احضاب کی آیت 33 انورٹڈ کومہ یعنی خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ جس کے رجس رے جیم سین رجس بریکٹ میں لکھا ہے گناہ کو تم اہلِ بیت علیہ السلام سے دور رکھے اور مکمل طور پر تم کو پاک رکھے سورہ احضاب آیت 33 جو کہ تو بوڑے مرد نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں اہلِ بیت علیہ السلام سے مراد ہم ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمتِ طہارت سے نوازا ہے بوڑا شامی یہ سن کر خاموش ہو گیا اس کی پیشانی سے ارقِ ندامت بے رہا تھا اس نے کہا آپ سچ بتائیں کہ کیا آپ خاندانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر انورٹڈ کومہ میں ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا کی قسم بغیر کسی شک کو تردید کے ہم انہی کے خاندان سے ہیں اور ہمارے بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم ان سے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز جب اس بوڑے شامی نے یہ سنا اور اسے مکمل یقین ہو گیا کہ تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اس نے شدتِ غم سے اپنے امامے کو سر سے اتار کر زمین پر دے مارا خدایہ میں تیرے دربار میں اقرار کرتا ہوں کہ میں دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہوں اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو خداوندِ مطال تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور ایسی صورت میں تم ہمارے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے اسے قتل کر دیا جائے لہٰذا وہ بڑھا آخری عمر میں محبتِ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قتل ہو کر عہدہِ شہادت پر فائز ہوا بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ ترجمہ لہوف کتاب لہوف صفحہ نمبر ون سیونٹی سکس سے لے کر ون سیونٹی ایٹ تک پھر لکھا ہے کہ شام میں اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے مسائب میں سے ایک بڑی مسئیبت یہ بھی تھی کہ حکومت نے خطبہ و مقررین کو بھاری بھرکم وظیفے دے کر خاندانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بیان بازی کا حکم دیا اور حکومتی اور بے زمیر درباری ملاؤں کو خریدا گیا جو صبح و شام خاندانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مضمتی بیان بازی کرتے تھے ہم پیچ فور تھرٹی سکس پر آگئے ہیں لکھا ہے شام کی اموی مسجد لوگوں کے اجتماع سے چھلک رہی تھی شیخ تبرسی نے احتجاج میں ابو مخنف شیخ تبرسی نے احتجاج کتاب میں ابو مخنف نے کتاب مقتل میں اور ابن شہر آشوب نے مناقب میں نقل کیا ہے کہ ان کے علاوہ کامل بہائی میں منقول ہے کہ جمعہ کا دن تھا خطیب نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا سید سجاد بیمار امام علیہ السلام کو ایک قیدی کی حالت میں مسجد میں لائے گیا گلے میں بھاری توق تھا ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں حالت اسیری میں سید سجاد علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے یزید وہاں پر موجود تھا اس نے اپنے درباری کو اس نے اپنے درباری خطیب کو حکم دیا کہ ممبر پر جا کر علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے خاندان کی توہین کرو اور ان کے بارے میں جو بھی تمہارے جی میں آئے وہ بد گوئی کرو لکھا ہے درباری معلوی ممبر پر گیا حمد و سنہ الہی کے بعد اس خطیبِ بدنصیب نے مولاِ کائنات علیہ السلام اور سید شہدہ امامِ علی مقام علیہ السلام کے خلاف حرزہ گوئی میں کوئی قصر نہ چھوڑی اس نے خاندانِ اسمت علیہ السلام کی تنقیص تینون قافی سعاد تنقیص و تظلیل کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ستم ذریفی زمانہ تو یہ کہ معاویہ و یزید کی توصیف و تعریف میں نہایت مغالغہ میم غین الف لام غین ہے مغالغہ آمیزی سے کام لیا اور ان کے بارے میں بہت سے فضائل و مناقب پڑھے جن میں ان کی صفاتِ جمیلہ بیان کرتے ہوئے انہیں خلافت کے لیے اولا اور بہتر قرار دیا درباری خطیب اپنی نوکری کا حق ادا کرنے میں پوری طرح مشغول و مصروف تھا کہ شیرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے نے دشمنوں کے اس وسیع اجتماع میں طوق و زنجیر میں جکڑے ہونے کے باوجود ایک انگڑائی لے کر گرجدار آواز میں فرمایا اے خطیب افسوس ہے تو نے خالق کو نراز کر کے مخلوق کی خوشنودی کو خریدا ہے پس تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا اور پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے رخِ امامت یزید کی طرف کر کے فرمایا اے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں اور کچھ گفتگو کروں کہ جس میں خوشنودی خدا ہو اور ان حاضرین کے لیے باعثِ عجر و ثواب ہو یزید نے امام کی اس پیشکش کو رد کر دیا لیکن ارکان و عمرہ شام نے کہا کہ اے یزید اگر اجازت دے دو تو کیا حرج ہے شاید ہم اس حاشمی جوان سے کوئی فائدہ مند گفتگو ہی سن لیں یزید نے کہا کہ اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو اس وقت تک اس وقت تک نیچے نہ اتریں گے کہ جب تک مجھے اور ابو صفیان کے تمام خاندان کو ظلیل و رسوانہ کر دیں ایک شخص نے کہا کہ اے حاکمِ وقت یہ بیمار اور غم خردہ اور توقع زنجیر میں جکڑا ہوا سیر جو کچھ بھی کہے گا کوئی خاص اہمیت کا حامل نہ ہوگا یزید نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص اس خاندان کا پروردہ ہے جنہیں علم و کمال پر کامل دسترس ہے علم انہیں اس طرح دیا گیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ دنکا دیتا ہے لوگ بار بار یزید سے تقاضہ کر رہے تھے کہ اس نحیف قیدی کو اجازت دے دے یزید ان بزرگان اور ارکان حکومت کی بات کو پھر رد نہ کر سکا اور مجبور ہو کر بادل ناخاستہ اجازت دے دی تب سید سجاد علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے امام علیہ السلام نے پہلے حمد و سنائے باری طالع بجا لانے کے بعد فرمایا آئیے اب ہم یہاں پر مولا کے خدبے کے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں سامین یہاں پر میں خدبے کے الفاظ پڑھنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ کتاب کے کتنے صفحے ہیں جس پہ یہ خدبہ محیط ہے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ ہم ایک نشست میں اس نشست میں مکمل نہیں کر پائیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اگلی نشست میں اس کو مکمل کر لیں گے ایک ساتھ شروع کریں گے اور ایک ساتھ مکمل کریں گے جس طرح ابھی ہم نے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا خدبہ ایک نشست میں مکمل کیا تو وہ ہم بہتر انداز میں سمجھ سکے اور یہ وہ کلمات ہیں جو آئیمہ علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہیں اور وہ ہم جب ادا کرتے ہیں تو ہم ایک ہی تفصیل ایک ہی تسلسل میں پڑھیں گے تو ہم زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکیں گے لہٰذا اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ فی امان اللہ